نامسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر میں ابسار شرما آج نیوز شکر میں دو اہم مددے ہونے والے دوستو مدہ نمبر ایک کانگریس نے موڈی سرکار پر ایک بہت گمبیر عاروپ لگایا ہے اور یہ عاروپ یہ ہے کہ راہول گاندی کی جو بھارت جڑو یاترہ چل رہی ہے نا جو لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں موڈی سرکار کی گپتچر ایجنسیز ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے مدہ نمبر دو لالو پرساد یادف کے خلاف جو کیس خود جانچ ایجنسیز بند کر چکی تھی اسے دوبارہ شروع کیا گیا ہے تیجسوی یادف کو پریشان کرنے کے لیے نتیش اور تیجسوی یادف کے گٹ بندھن کو توڑنے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہت تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجلوکی کا اصلی کھیل مگر ہم شروعات کرنا چاہیں گے دوستوں بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریس نے بہت گمبھیر آروپ لگایا ہے اور وہ آروپ یہ ہے کہ جو لوگ راہل گانڈی کے ساتھ بھارت جوڑو یاترہ میں چل رہے ہیں یعنی جانے پہچانے لوگ انٹیلیجنس بیورو ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے اب اگر کانگریس کا یہ آروپ صحیح ہے تو یہ سوال اٹنا لازمی ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے پوچھتاچ کی کیا وجہ ہے آخر ان سے مودی سرکار کی جانچ ایجنسیز کو کیا ملے گا کیا اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں مودی سرکار ان عام لوگوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ تم کسی بھی صورت میں راہل گانڈی کے ساتھ قدم تال مت کرو جو بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں اس مددے پر پارٹی کی نیتا جیرام رمیش نے بیان دیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس مددے کی ستتہ کی جانچ ہو کیا کہہ رہے ہیں جیرام رمیش آپ کے سکرین سپر انگریزی میں ہے میں اس کو ہندی میں بعد میں انواد کروں گا intelligence bureau has been interrogating a number of people who have interacted with راہل گانڈی during بھارت جوڑو یاترہ یعنی intelligence bureau جو ہے یعنی آئے بھی وہ ان لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی ہے جنہوں نے راہل گانڈی کے ساتھ باتشیت کی تھی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران یا ان کے ساتھ قدم تال کی تھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ intelligence bureau سے جڑے جو عدھکاری ہیں جو جانچ عدھکاری ہیں ان لوگوں سے خاص کر جو راہل گانڈی سے جن لوگوں نے ملاقات کی تھی اور راہل گانڈی کو انہوں نے کیا دستاویز پیش کیے وہ دستاویز بھی ان دستاویزوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک لوگتانترک دیش ہے اگر کانگریس کے نیتا یہ آروپ لگا رہے ہیں اور میں امید کر رہا ہوں کہ یہ آروپ جھوٹا نہیں ہوگا تو اس طرح سے ایک لوگتانترک دیش میں کیسے ہو سکتا ہے راہل گانڈی ایک بھارت جوڑو یاترہ کر رہے ہیں ان سے کئی لوگ ملنے آ رہے ہیں اور ملنے کے دوران انہیں کئی دستاویز بھی پیش کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سرکار سے ناراض ہیں جنہیں لگتا ہے کہ پچھلے آٹھ سالوں میں ان کی آواز کو انسنا کیا گیا ہے اگر وہ راہل گانڈی میں اپنی امید دھونڈ رہے ہیں تو کیا اس طرح سے گپتچر ایجنسیز انہیں پریشان کریں گی بات یہاں نہیں رکتی آگے کیا کہتے ہیں اس یاترہ کے بارے میں کچھ بھی گپت نہیں ہے مگر صاف ہے کہ جیٹو بری طرح سے باکلائے ہوئے ہیں اب آپ کہیں گے یہ جیٹو کون ہے تو یہ ہے جیٹو اور جیٹو یعنی کی پردھان منتری ناریندر موڈی اور گرہ منتری آمیت شاہ سیدھے طور پر حملہ یہاں پر جہرام رمیش کسی اور پر نہیں پردھان منتری ناریندر موڈی اور آمیت شاہ پر کر رہے ہیں کیونکہ باکول جیرام رمیش ان لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے جو راہل گاندی سے مل رہے ہیں ان سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے راہل گاندی سے کیا بات کی ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے دستاویز راہل گاندی کو دیئے اس میں کیا لکھا ہوا تھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایک لوگتنٹر ہے ایک لوگتنٹر کے اندر یہ نہ بھولیں دوہزار چودہ سے پہلے کئی لوگ گجرات کے مکہ منتری ناریندر موڈی سے ملا کرتے تھے کئی لوگ اس وقت ناریندر موڈی جی میں اپنی امید دھونڈ رہے تھے مگر کیا اس وقت کی سرکار نے بھی اس طرح سے عام لوگ کو پریشان کیا میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ ویڈیو دیکھی ایک عورت اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ راہول گانڈی کے ساتھ چل رہی ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ان سے بھی سوال کرے گی کیا موڈی سرکار کی گپتچار ایجنسیز انہیں بھی پریشان کرنے والی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے راہول گانڈی کچھ دیر بعد اس لڑکی سے کچھ بات کرتے ہیں اور پھر اسے کندے پر اٹھا کر شلنے لگتے ہیں کیا گپتچار ایجنسیز اس چھوٹی لڑکی سے بھی باتشیت کرنے والے ہیں اسے بھی پریشان کریں گے اگر آپ کو اس تصویر پر بھی آ پتی ہے تو مجھے آپ کے سوچنے سمجھنے کی شمطہ پر ترس آتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دوستو کانگریس جو آروپ لگا رہی ہے جس کی سوتند روپ سے جانچ ہونی چاہیے وہ یہ بھی کہ جہاں جہاں سے یاترہ گزر رہی ہے وہاں وہاں جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے کچھ رہسمائے لوگ اس یاترہ میں آ رہے ہیں اور پوچھتاچ کر رہے ہیں مثلا پارٹی کے جو نیتائیں ویبھا والیا انہوں نے ایک پولیس میں شکایت کی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں On the morning of December 23 some unauthorized people entered one of our containers and were caught coming out of it I on behalf of بھارت یاتریز filed a complaint at the Sona city police station copy is enclosed اس میں کیا کہا جا رہا ہے دوستو کہ دو لوگ جو ہیں وہ گھسنے کا پریاس کر رہے تھے اور ایک کنٹینر جہاں تمام بھارت جوڑو یاتری جو رہ رہے ہیں وہاں پر انہوں نے گھسنے کا پریاس کیا اب انہوں نے پولیس کو کیا شکایت کی ہے تمام باتیں یہاں پر دکھائے دیں گے اور میں چاہوں گا آپ اس پر غور کریں کیونکہ اگر یہ آروپ صحیح ہیں تو بہت شاکنگ آروپ ہے پڑھ کے سنانا چاہوں گا دوستو آج صبح بھارت جوڑو کیمپ پر ایک گھٹنا ہوئی ہماری بھارت جوڑو ٹیم سدسیا جو کسی کارند سے صبح کی یاترہ میں شامل نہیں ہو سکی اور اپنے کنٹینر سنکھیا میں لگ بھگ سات بجے تک تھی سات بجے کے آس پاس انہوں نے اپنے کنٹینر کے دروازے کے باہر کچھ لوگوں کی آوازیں سنی جس کے بعد کسی نے ان کے کنٹینر کے دروازے کو کھینچ کر کھولنے کی کوشش کی لیکن ان کا دروازہ اندر سے بند تھا تب ہی انہیں نزدیکی کنٹینر سے آوازیں آنے لگیں وہ بھاگ کر دیکھنے گئیں تو ایک آدمی کنٹینر سنکھیا کے باہر کھڑا تھا دوسرا بیقتی کنٹینر کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا انہوں نے جب پوچھا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پہلا آدمی بھاگ گیا اور دوسرے آدمی نے کہا کہ وہ چیکنگ کرنے گیا تھا اور پھر کہا کہ وہ باتھروم کا پریوگ کرنے گیا تھا اس نے اپنا نام بتانے سے منع کر دیا ابھی دو تین دن پہلے ہریانہ میں کئی لوگ مجھے آ کر ملے اور کہے آئی بی کے کچھ جو افسر ہیں ان سے پوچھتا آج کر رہے ہیں آپ کیوں ملے کس وشہ پر بات ہوئی آپ نے کچھ راہل جی کو گیاپن دیا اس کی ہمیں کوپی مل سکتی ہے کسان سنگٹھن ساماجک کارکرتا پورو سینک سب سے آئی بی کے افسروں نے بات کی ہمیں کچھ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوری پار درشتہ سے بھارت جوڑو یاترہ چل رہا ہے یہ ہی نہیں ہمارے کیم سائٹ میں دو دن پہلے ایک کنٹینر کے اندر دو انٹیلیجنس کے افسر ہریانہ سرکار کے وہ پائے گئے کسی نے دیکھا ان کو تو وہ ان کو پکڑا پوچھا کیا کر رہے ہو کنٹینر میں وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں کیم سائٹ میں ٹوائلٹوں کی کمی نہیں ہے پر وہ ہی کنٹینر میں جانا میں سمجھتا ہوں یہ جانبوچ کر کیا گیا تھا اور ہم نے سونا پولیس ٹیشن میں شکایت بھی کی یہ تمام چیزیں ہیں جو شکایتیں کی جا رہی ہیں بڑا پرشنی یہ کہ ہمارا دیش ایک لوگتانترک دیش ہے ایک پولیس سٹیٹ نہیں ہے کیا اس طرح سے لوگ کو پریشان کیا جائے گا آپ کو یاد ہے دوستو رگھو رام راجن وہ راحل گاندی کے ساتھ چلے تھے تشار گاندی راحل گاندی کے ساتھ چلے تھے پوجہ بھٹ جو کی ایکٹرس ہیں وہ راحل گاندی کے ساتھ چلی تھی سشان سنگھ جو ایک ابھینیتہ ہیں وہ بھی راحل گاندی کے ساتھ چلے تھے یعنی کئی ایسے لوگ راحل گاندی کے ساتھ چلے بڑا پرشن کیا ان کو بھی پریشان کیا جائے گا اور کیا یہ لوگتانتر کا سوروپ ہے کیا واقعی کانگریس کے ان آروپوں میں گمبھیرتا ہے کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اور آمیت شاہ دونوں بری طرح سے بھارت جوڑوں یاترہ سے باکھلا گئے ہیں میں ایک اور تصویر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں راحل گاندی حال ہی میں سینکوں سے بھی ملے تھے بڑا پرشن یہ کہ کیا موڈی سرکار کی گپتچر ایجنسیز ہمارے ڈیکوریٹڈ سینکوں کو ہمارے سممانت سینکوں کو بھی پریشان کرے گی یہ تمام سوالات ہیں اور ان کے جواب دیے جانے بہت ضروری ہیں انٹیلیجنس بیورو کا کام ہوتا ہے کہ دیش کی آنطرک سرکشہ پر غور کیا جائے یہ نہیں کہ آم انسانوں کو اس طرح سے پریشان کیا جائے کیوں کیونکہ وہ وپکش میں اپنی امید دیکھتے ہیں اور دوستو جہاں تک جہاں رہے ہیں اور اسی سلسلے میں آج کی ہماری دوسری خبر ہے اور یہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وہ معاملہ جو بند ہو چکا تھا جس کے پہت بھرشتہ چار کے انترگت لالو پرساد یادب تیجسوی یادب اور ان کے پریوار پر نشانہ سادھا جارہا تھا وہ معاملہ جو دو ہزار اکیس میں بند ہو چکا تھا موڈی سرکار اسے پھر سے شروع کر رہی ہے خبر کہے دوستو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے سکرینز پر ہے کیندری جانچ بیورو نے بہار کے پورو مکہ منتری لالو پرساد یادب کے خلاف بھرشتہ چار ماملے میں پھر سے جانچ شروع کر دی ہے سی بی آئی نے جس ماملے میں لالو کے خلاف جانچ شروع کی ہے وہ ریلوے پروجیکٹ میں بھرشتہ چار سے جڑا ہوا بتایا جارہا تھا سی بی آئی نے دو ہزار اٹھارہ میں ریلوے پریوجناوں کے آونٹن میں بھرشتہ چار کے آروپوں کی جانچ شروع کی تھی اب اس بات پر غور کیجئے گا مائی دو ہزار اکیس میں بہار کے پورو مکہ منتری لالو یادب کے خلاف جانچ بند کر دی گئی تھی اس کا مطلب صاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار کے اندر جس طرح سے تیجسوی یادب کی لوک پریتہ بڑھ رہی ہے جس طرح سے نتیش اور تیجسوی یادب سات ایک مشت شنوٹی دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں بی جے پی اس سے بری طرح سے باکھلا گئی ہے اور ایک معاملہ جو مائی دو ہزار اکیس میں بند ہو گیا تھا اس کو لے کر لالو پرساد یادب پر نشانہ سادھا جا رہا ہے لالو جو پہلے ہی جیل میں وقت بتا چکے ہیں لالو جی جو اس وقت بہت بیمار ہیں اس قدر بیمار ہیں کی ہر پندرہ دن میں ان کی صحت بگڑ جایا کرتی ہے ایسے وقتی کو نشانہ سادھا جا رہا ہے میں ایک بات سپش کر دوں میں نے کئی بار کہا ہے اگر بھرشتہ چار کے معاملے ثابت ہوتے ہیں تو کاروائی ہونی چاہیے مگر جس معاملے کو آپ نے خود نے بند کر دیا اس معاملے کو لے کر اب نشانہ سادھا جائے گا کمال ایسا آج جو دونوں خبریں میں نے آپ کو بتائی ان میں سمانتا کیا ہے کہ جانچ ایجنسیز کے ذریعے جن کا کام ہے دیش کی آنترک سرکشہ پر گوھر کرنا جن کا کام ہے کہ دیش میں آتنک وادیوں کا سایا نہ رہے جن کا کام ہے بھرشتہ چار پر نکیل کسنا ان کے ذریعے وپکش پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستوں یہ جو ریلویز پروجیکٹ میں بھرشتہ چار کا معاملہ ہے اس میں کن کن لوگوں پر نشانہ ہے تیجسوی یادب اور بیٹیاں چندہ یادب اور راگنی یادب اس معاملے کے آروپیوں میں شامل ہیں لالو یادب کے خلاف اس معاملے کو پھر سے جانچ کرنے کا فیصلہ تب آیا جب پچھلے دنوں ہی نتیش کمار نے بی جے پی سے ناتا توڑ اور آر جی ڈی کے ساتھ مل کر بیہار میں سرکار بنائی بی جے پی سے الگ ہونے پر بیہار سی ایم نتیش کمار نے تب آروپ لگایا تھا کہ بی جے پی ان کی پارٹی کو توڑنے کی یوجنا بنا رہی ہے یعنی کی اپنے سہیوگیوں کی یا تو پارٹی توڑ دو یا پھر اپنے جانچ ایجنسیز کے ذریعے دبش بناو بھارتی جنتا پارٹی مجھے ایسا لگتا ہے صرف ان دو اندازے بیان پر کام کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھئے بھارتی جنتا پارٹی ہندو دھرم پر اور ہندوتو کے نام پر ووٹ حاصل کرتی ہے تو اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہندو دھرم میں گیتا کی بات ہے اور گیتا میں کرم کی بات کی گئی ہے کہ جیسے کرم کرے گا ویسے پھل دے گا بھگوان یہ ہے گیتا کا گیان اس لیے جیسے کرم کرے گا ویسے ہی پھل ملیں گے آج نہیں تو کل ضرور ملے گا اب سار شہر مکو دیجے اجازت نمسکار